بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیکسز کے ٹوپک پہ میں نے چند دن پہلے ہی بات کی ہے لیکن اس میں کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے جس کو یہاں ہائلائٹ کرنا ضروری ہے اس لیے میں اس ٹوپک کو ریپیٹ کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے ڈسپلی ہوا ہوگا فائلر اور نان فائلر پہ جو کاسٹ آتی ہے پچھلی ریکارڈنگ میں کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی یہاں صرف میں اس تبدیلی کو ڈسکس کروں گا جو ابھی سامنے آئی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس آپ کے سامنے ہوگا جو تیسرے نمبر پہ لکھا ہوئے فائلر کے لیے ٹوپرسنٹ یہ پچھلی ریکارڈنگ میں بھی ٹوپرسنٹ ہی ڈسکس ہوا تھا نان فائلر کے لیے پہلے میں نے شیئر کیا تھا فائیو پرسنٹ لیکن وہ ہے سیون پرسنٹ اب اس میں فرق کیوں آیا ہے تو ایسی سمجھیں جیسے وہ الیکشن کے ریزلٹ آ رہے ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں غیر رتمی اور غیر سرکاری نتیجہ یعنی کیونکہ ابھی تک سرکاری طور پہ نہیں آیا تو اس لیے وہ ایکسپیکٹیڈ یا جو انفورمیشن ملتی ہے اس کے ایکارڈنگ لی شیئر کرتے ہیں تو میرے پاس بھی جو انفورمیشن تھی وہ میں نے شیئر کی لیکن بعد میں گومٹ کی طرف سے یعنی ایف پی آر کی طرف سے نوٹیفکیشن آیا اس نوٹیفکیشن کو بھی یہاں ڈسپلی کیا جائے گا تو اس میں پھر یہ بات واضح ہوئی کہ کون سا ٹیکس کتنا لگے گا تو ایڈوانس ٹیکس ٹو پرسنٹ فائلر اور سیون پرسنٹ نون فائلر یہ ٹیکس واضح کر دوں کہ یہ ٹیکس کون دیتا ہے یہ خریدار کے ذمہ ہے خریدار سیون پرسنٹ ایڈوانس ٹیکس دے گا اگر وہ نون فائلر ہے اس سے نیکسٹ ہے گین ٹیکس گین ٹیکس ٹو پرسنٹ ہے کس کے لیے جو فائلر ہے اور فور پرسنٹ یہ کس کے لیے نون فائلر کے لیے اس سے قبل جو میں نے یہاں شیئر کیا تھا وہ تھا فائیو پرسنٹ کیونکہ عام یہی سننے میں آ رہا تھا بلکہ میرے علم میں یہی آیا کہ یہ بقاعدہ کولیکٹ کیا جا رہا ہے اسی فائیو پرسنٹ کے حساب سے لیکن اب جو نوٹیفکیشن آیا اس میں یہ فور پرسنٹ ہے ٹیکس تو اس طرح جو ٹوٹل ٹیکسز نون فائلر کے لیے فورٹین پرسنٹ ہو گئے ہیں اس سے قبل وہ تھرٹین پرسنٹ کلکولیٹ ہو رہے تھے اور جو فائلر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ سیون پرسنٹ ہی ہیں بقی یہ میں نے ایکسپلین کیا کہ پرسنٹیج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ٹوٹل مالیت ہے آپ کی اس پراپرٹی کی اس مالیت کا یہ اتنے پرسنٹ اور اس میں دونوں کے ٹیکسز شامل ہیں جو سیلر ٹیکسز ادا کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے جو بائر کے ذمہ ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ دیگر ایکسپنسز آپ کے ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ایک فردر ٹیکس آپ کی اوپر یہ بھی لگتا ہے کہ اگر مکان ہے تو اس کا نقشہ اگر تو بنا ہوئے تو پھر کوئی ٹیکس نہیں ہے اور اگر اس بیلڈنگ کا نقشہ نہیں بنا ہوا تو پھر آپ نے ٹو پرسنٹ وہ مزید آپ نے ادا کرنا ہے نقشہ نہ ہونے کی بجا سے تو یہ جناب اس میں تھوڑی سی تبدیلی تھی جس کو یہاں ڈسکس کرنا ضروری تھا تینک یو